میاں سجاد ناصر جن کا تعلق کسی پارٹی سے نہیں ہے وہ 553 ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں یہاں پر تھوڑا زیادہ مارجن ہمیں دکھائی دے رہا ہے آل دو سات پولنگ سٹیشن ایسے ہیں جہاں پر ہمیں ریزلٹ موصول ہوا ہے 192 میں سے اور باقی پولنگ سٹیشن ایسے ہیں 185 جہاں سے ریزلٹ موصول ہونا باقی ہے اسی طرح ڈیرہ گازی خان 1 پی پی 286 سے ہمارے پاس جو ریزلٹ موصول ہو رہا ہے وہ 133 پولنگ سٹیشن میں سے چار پولنگ سٹیشن کا ہے 139 پولنگ سٹیشن کا ریزلٹ آنا بھی باقی ہے پاکستان مسلمی ایک نون کے صلاح الدین خان ہے جو 629 ووٹ لے کر اس وقت آگے ہیں اور اسی طرح جاوے دختر 318 ووٹ حاصل کرنے کے بعد آزاد میدوار ہیں یہ دوسرے نمبر پر ہیں لیکن صرف چار ایسے پولنگ سٹیشن ہیں جہاں پر یہ ریزلٹ ابھی تک مپائل ہوا ہے باقی ایک سو تقریباً 39 پولنگ سٹیشن پر ریزلٹ آنا بھی باقی ہے تو غیر حتمی اور غیر سرکائی نتائج جانے کا سلسلہ جاری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دنیا ٹی وی کی سکرین ایک طرف آپ کو جو ریزلٹس ہم اناؤنس کر رہے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں دوسری جانب آپ کو ایک روہ میں جو پولنگ ریزلٹس ہیں قومی اسمبلی میں پارٹی پوزیشن ہے وہ دکھائی دے رہی ہے جہاں پر ایک سائٹ پر نیچنل اسمبلی کا حلقہ نمبر لکھا ہوا ہے دوسری روہ میں آپ کو فرسٹ آنے والی پارٹیز کا جھنڈا دکھائی دے رہا ہے ان کا جو لوگو ہے ان کا نشان ہے وہ دکھائی دے رہا ہے اور سیکنڈ پوزیشن پر بھی جو پارٹی ہے اس کا جو جھنڈا ہے اس کا نشان دکھائی دے رہا ہے اور جو پولنگ ریزلٹس ابھی تک کمپائل ہو چکے ہیں جتنے فیصد ریزلٹ ان حلقوں پر آ چکا ہے اس کی پرسنٹیج آپ کو چوتھی روہ میں دکھائی دے رہی ہے اور یہ آپ اس روہ کو دیکھتے ہوئے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ابھی دس سے بیس پرسنٹ کے درمیان ریزلٹس کمپائل ہوئے ہیں باقی پرسنٹیج میں ریزلٹ کمپائل ہونا ابھی باقی ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنا مزید وقت درکار ہوگا کیونکہ تقریباً چھے بجے پورے چھے بجے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا ریزلٹس راؤنس کرنے کا اور ایک بچ چکا ہے تقریباً سات گھنٹے ہونے والے ہیں پانچ منٹ رہتے ہیں سات گھنٹے ہونے میں جب سے تسلسل کے ساتھ دنیا نیوز آپ تک یہ ریزلٹس پہنچانے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں اور ابھی تک جو پرسنٹیج ہے وہ دس سے بیس کی ہے جو ریزلٹس نیشنل اسمبلی سے ہمیں موصول ہوئے ہیں اسی طرح ایک اور ریزلٹ ہمارے سامنے ہیں صبح اسمبلی کا قصور آٹھ پی بی ایک سو اسی سے ایک سو چھپن کل یہاں پر پولنگ سٹیشن ہے اور گیارہ پولنگ سٹیشن کا یہ غیر حتمی اور غیر سرکائی نتیجہ آزاد امیدوار ہیں دونوں ہی یہاں کے جو پہلے اور دوسری پوزیشن پر ہیں احسن رضا خان ہیں جب سے پہلے جو کہ تین ہزار ساتھ سو ستاون ووٹ لے کر پہلے نمبر پر آئے ہیں اور وقاس حسن موکل ہیں جو کہ یہاں پر دوسرے نمبر پر ہیں اس وقت ایک بڑی خبر ساتھی آپ کو یہاں پر ہیدر آباد ٹو سے پی ایس اکسٹھ شرجیل انام میمن پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین سے جن کا تعلق ہے وہ ترے سٹھ ہزار سات سو چھپن ووٹ لے کر جیت چکے ہیں ہیدر آباد ٹو پی ایس اکسٹھ سے کامیاب ہوئے ہیں شرجیل انام میمن پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین سے اور اس سے پہلے جو ایک مکمل غیر سرکاری اور غیر حتمی آپ کو نتیجہ ہم نے دیا تھا وہ مراد علی شاہ کا تھا وہ بھی کامیاب ہوئے ہیں صوبائی سمبلی کے نشست سے اور غیر حتمی غیر سرکاری مکمل نتیجے کے مطابق پیپلز پارٹی پی کے شرجیل انام میمن تریسٹھ زار سات سو پینچ سپن ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں پی ایس اکسٹھ ہیدر آباد ٹو سے جی یو آئی جمعیت علمائیں اسلام کے سعید احمد تالپر ہیں جو کہ گیارہ ہزار آٹھ سو نواسی ووٹ لے سکے ہیں اور دوسرے نمبر پر ہیں یہاں پر بھی دیکھا جائے تو مارجن بہت زیادہ مارجن ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کی تقریباً ابھی تک جتنی نشستوں میں کامیابی ہوئی ہے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق وہ ایک بہت بڑے مارجن سے ہوئی ہے 63756 با مقابلہ 11888 تقریباً 51 سے 52 ہزار ووٹوں کا فرق ہے جس سے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے امیدوار شرجیل انام میمن جو ہیں وہ کامیاب قرار پائے ہیں ہیدرابار ٹو پی ایس 61 سے سعید احمد تالپور جے یو آئی کے امیدوار تھے 11889 ووٹ لے کر وہ دوسرے نمبر پر ہیں تو یہاں پر یہ جو اپنی سیٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین سے شرجیل انام میمن نے اپنے نام کر لی ہے اور ایک اور نتیجہ آپ کے ساتھ بہت اہم نتیجہ آپ کے ساتھ شیئر کریں تو سید قائم علی شاہ اس وقت وہ بھی اپنی سیٹ پکی کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین سے 47000 234 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں پی ایس 26 سعیدراباد ٹو سے اور گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے امیدوار امام بکش فل پوٹو جو ان کے قریب سمجھا جا رہا تھا انیس 3567 ووٹ لے کر یہ دوسرے نمبر پر ہیں یعنی کہ یہ اپنی کرسی پکی نہیں کر پائے لیکن سید قائم علی شاہ اس وقت بھی نوے سال کی عمر کے باوجود بھی اس سے زیادہ عمر ہونے کے باوجود بھی اپنی کرسی انہوں نے اپنی پکی کر لی ہے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کی چار سبائی سمبلی میں نشستیں پکی ہو چکی ہیں سید قائم علی شاہ شرجی لینا میمن سید مراد علی شاہ تین امیدوار جو ہیں یہ بھی انہوں نے اپنی سیٹ پکی کی ہے سبائی اسمبلی میں اور ایک اور امیدوار ہیں سبائی اسمبلی کی جنہوں نے سیٹ پکی کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے چار غیر حتمی اور غیر سرکائی نتائج کے مطابق سیٹیں سبائی اسمبلی میں پکی ہو چکی ہیں پی ایس 26 پی ایس 61 پی ایس 77 سے جو اور پی ایس 75 سے بھی چار سیٹیں چار نشستیں پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین نے اپنے نام کر لی ہیں سید قائم علی شاہ سینتالیس دار دوسو چونتیس ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں اور انہی چاروں سیٹوں میں سب سے مشترکہ اور اہم بات یہ ہے کہ بہت بڑے مارجن سے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین نے اپنے حریف کو شکست دی ہے کیونکہ آپ یہاں پر بھی دیکھ لیں سینتالیس دار دوسو چونتیس واب مقابلہ انیس دار پانسو سرسٹ تقریباً اٹھائی سے انتیس دار ووٹوں کا فرق یہاں پر بھی ہے اس سے پہلے جس حلقے میں غیر حتمی اور غیر سرکائی نتائج کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین نے اپنے سیٹ پکی کی اس میں بھی تقریباً پچاس ہزار ووٹوں سے شرجیل انام میمن نے وہ سیٹ اپنے نام کی تھی مراد علی شاہ جو اپنی سیٹ جیتے وہ بھی ایک لاکھ سے زائد ووٹوں سے اپنی سیٹ جیتے اور یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین نے چار سیٹیں اس وقت جیت لی ہیں صوبائی اسمبلی کی پی ایس ٹوئنٹی سکس ہیدراباد ٹو سے یہ مکمل غیر حتمی اور غیر سرکاری نتیجہ ہے جو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ گیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج آنے کا سلسلہ مزید بھی جاری ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں چھے بجے سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے اور اس وقت پورے ایک بچ چکے ہیں پورے سات گھنٹے گزر چکے ہیں مسلسل سات گھنٹوں سے دنیا نیوز آپ تک یہ جو نتائج ہیں آپ تک پہنچا رہا ہے ایک بار پھر سے اگر شرجیل نامیمن کی بات کر لی جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تریسر ہزار ساتھ سو چھپن با مقابلہ گیارہ ہزار آٹھ سو نواسی جے یو آئی کے امیدوار سعید احمد تالپور جو کہ ناکام ہوئے ہیں کامیاب نہیں ہو پائے اور تقریباً اکی آون سے باون ہزار بوٹوں کے فرق سے شرجیل نامیمن نے یہ سیٹ اپنے نام کی شرجیل نامیمن فتحیاب ہوئے ہیں ہیدرابار ٹو پی ایس اکسٹھ سے اور اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز چار نشستیں ابھی تک اپنے نام کرنے میں کامیاب ہوئی ہے لیکن اکبر پھر سے یہ واضح رہے کہ یہ غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج ہیں جو آپ کے پاس ہم پہنچا رہے ہیں اور کامیاب ہونے والوں میں شرجیل نامیمن سعید مراد علی شاہ اور ایک اور یہاں پر ریزلٹ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں تو تلا گنگ پی پی تیس سے شہریار ملک مسلم لیگ نون سن کا تعلق ہے نو سو چھتر ووٹ لے کر پہلے نمبر پر اور آزاد امیدوار سلطان سرخرو آوان چار سو انتیس ووٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں بلکل یہ دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پر اور مسلم لیگ نونج یہاں پر لیٹ کر رہی ہے شہریار ملک ہے یہاں پر امیدوار اور جنہوں نے نو سو چھتر ووٹ حاصل کیے ہیں ان کے مدے مقابل ہیں آزاد امیدوار ہیں سلطان سرخرو آوان صاحب جنہوں نے چار سو انتیس ووٹ حاصل کیے ہیں اور یہ تین پالنک سٹیشن کے یہ جو ریزلٹ سے آپ کو بتایا جوا رہے ہیں دو سو ارتالیس کے ابھی